یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر مم بجھک المنیر لکت نوبر القمر لا جمکن سناؤ کما کان حق ہو بعد از خدا وزرگتو ہی قصہ مقتصر اے شہن شاہ مدینہ صلات و السلام زینتِ عرشِ مواللہ صلات و السلام ربِ حبلی امتی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے بخشا فرمایا صلات و السلام اور میں سننی ہوں سمہ الحمدللہ میں سننی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلات و السلام غلو لا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع و قصال ہی قسمت والا ہی پڑے گا صلو علیہ والی ضرور شریف کے نظرانہ پیش کیجئے صلات و السلام علیہ قیاسی دیار رسول اللہ صلات و السلام علیہ قیاسی دیار نبی اللہ صلات و السلام علیہ قیاسی دیار نور اللہ و حلا آلی کا و اسخاب قیاسی دیار حبیب اللہ محفل میں بیٹھے تمامی عباب کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سٹیج پہ مقدر علماء اکرام سنہ خان مصطفیٰ خصوصاً بالخصوص میری مراد حضرت علامہ مولانا فاروق احمد نقش بندی آپ تشریف لائے ہیں میں آپ کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدی کہتا ہوں حافظ محمد قاسم صدیق چشتی آپ یوکے سے سپیشلس پروگرام کے لیے تشریف لائے ہیں میں آپ کو بھی دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدی کہتا ہوں علامہ عرفان حیات صاحب آپ بھی سٹیج بھی تشریف فرما ہے میں آپ کو بھی دل کی اتھا گرائیوں سے کچھ شامدید کہتا ہوں حضرات زی وکار آج کا یہ خوبصورت پروگرام اگر آج کے اس پروگرام کو عنوان دیے جائیں خصوصاً بالخصوص دو عنوان ہیں بہت بڑے عنوان ہیں اگر دیے جائیں تو بہت سارے عنوان دیے جا سکتے ہیں لیکن خصوصاً بالخصوص عرص مبارک نبیرہ غوث سکلین السید حضرت یوسف عبداللہ جیلانی رحمت اللہ نقیب الاشراف بغداد شریف عراق ایک نسبت سے پروگرام کا حوالہ یہ ہے دوسری نسبت بھی بہت بڑی امامِ علی سنت مجدد دین و ملت عاشقِ رسول الشاہ امام احمد رزا خان فاضلِ بریلوی حلی رحمہ دوسرا عنوان یہ ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کا یہ خوبصورت پروگرام خلیفہ گنج عرفان حضور قبلہ عصد عیاز قادری عرفانی مدد اللہ علی اور خلیفہ محمد فیصل عیاز قادری عرفانی مدد اللہ علی اور آپ کے برادران ہر سال کی طرح یہ بڑے پیارے انداز میں عرش شریف کی تقریب کو منعقد فرماتے ہیں اور اس محفل کے صدقے دعا ہے اللہ پاک ان کے والدین مرحومین کی مغفرت فرمائے اور اس بستی سے جتنے بھی صحیح العقیدہ مومن مسلمان مومنات اس دنیا سے رکھتت ہو چکی ہیں اللہ پاک سب کی بخشت فرمائے آج کی ہماری اس بزم میں خصوصی کتاب جس عظیم ہستی کا ہونا ہے میری مراد سنیوں کے شہنشاہ سیدوں کے شہنشاہ گنجے عرفان حضور حجت الاسلام پیر سید محمد عرفان شاہ مشریف موسوی قازمی دامت برکاتم القدسیہ آپ کا خصوصی کتاب ہونا ہے آپ بھی چند لمحات بعد ہمارے سٹیج کی زینت ہوں گے عدرات زیوکار دور و نزدیک سے جتنے اعباب تشریف لا رہے ہیں تب کو سب کو میں آفیس صاحب کی جانے سے دل کی اتھا گرائیوں سے خوش حامدید کہتا ہوں خصوصاً بالخصوص آپ سٹیج پہ دیکھ رہے ہیں پیر سید حامد شاہ قازمی صاحب آپ تشریف لائے ہیں میں آپ کو کلر سیدہ سے میں آپ کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش حامدید کہتا ہوں آلن وسالن مرحبا حضرات زیوکار پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آپ سب اس عقیدے اس یقین کے ساتھ بیٹھئے کہ ہم سب یہاں دروش شریف کا نظرانہ پڑھیں گے اور سیدہ کائنات سلام اللہ آپ کے بابا جان یہاں موجود ہیں اور سماعت کر رہے ہیں دروش شریف کے نظرانہ ایک مرد پھر پیش کیجئے السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وحلا آلکہ وعسقاب قیاب حبیب اللہ انہی کے صدقے یہ سب نظام چلتا ہے انہی کے وسیلے سے میرا ہر کام سورتا ہے قبر کا خوف میں کیوں کروں نیازی وہاں بھی مٹھے مدنی کا نام چلتا ہے وہاں مدنی کا نام چلتا ہے اور ایک خورت کلام ہے آغاز میں پڑھتا مجدددین ملت الشاہ امام ایمن رضا خان فاضل بریلوی علی رحمہ آپ کی شورہ افاق میں سے چند مصر سماعت کیجئے کہ زہے عزت و اعتلاء محمد زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد اور دم نز حجاری ہو میری زبان پر محمد محمد خدا محمد اور عجابت نے جھک گلے سے لگایا بڑی جب ناز سے دعائے محمد عجابت نے جھک گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد اور عجابت کا سیرا انایت کا جوڑا دلن بن کے نکلی جب دعائے محمد اور رضا پل سے اب ود کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صدائے محمد حافظ محمد قدیر قادری عرفانی صاحب سے ملتمیسوں آئیں اور تلاوت کلام مجید سے اس بابرکت محفل کا آغاز فرمائیں حصول برکت کے لیے نعرہ بلند کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری نعرہ حیدوث شخش نعرہ ب flor موسیقی موسیقی